پرگرام تبدیلی کا سکر جسٹس منصور علی شاہ موجود نہیں تھے چیف جسٹس کے اہل خانہ بھی مہمانوں کی گیلوری میں موجود تھے یاد رہے کہ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے والے جسٹس منصور علی شاہ نے کچھ دن قبل چیف جسٹس ساقب نصار کے بارے میں ایک فیصلہ تحریر کرتے ہوئے اختلاف کیا تھا فلکوٹ ریفرنس سے چیف جسٹس پاکستان کے منصف پر بیٹھنے والے جسٹس آصف سعید کھوسا اور سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس ساقب نصار نے بھی خطاب کیا جسٹس میاں ساقب نصار نے بطور چیف جسٹس پاکستان فلکوٹ ریفرنس سے اپنے آخری خطاب میں عدالت عزمہ کے اہم فیصلوں پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ اس عدالت نے کئی بڑے فیصلے دیئے چیف جسٹس ساقب نصار نے مزید کہا کہ آئین میں تائین کردہ حق زندگی تعلیم اور صحت کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی اور جسٹس کے ذابطہ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے کام کیا جسٹس میاں ساقب نصار کا کہنا تھا کہ ججوں کا کام انتہائی مشکل ہے عدلیہ میں کرپشن انصاف کا قتل ہے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ملک کے لیے کام کیا سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس نے کہا کہ لوگوں نے جو عزت دی اس کو لوٹانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ جج کی زندگی میں در کی کوئی جگہ نہیں اسی طرح نامزد چیف جسٹس عاصف سعید خوصہ نے بھی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کیا اور اپنے پہلے ہی خطاب میں نامزد چیف جسٹس سعید خوصہ نے کہا کہ سو موٹو یعنی از خود نوٹس کا اختیار بہت کم استعمال کیا جائے گا اور یہ اختیار وہاں استعمال ہوگا جہاں دوسرا حل موجود نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کو بھی اپنی اختیارات کے حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنے چاہیے خوصہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ماضی میں ریاست کے مختلف آزا کے درمیان اعتبار کا فقدان رہا ہے اور ہر ریاستی ادارے کے پاس اپنی اختیار کردہ پوزیشن پر کھڑا رہنے کی وجوہات ہیں نامزد چیف جسٹس نے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور سچائی اور مفاہمت کی روح کے ساتھ ان بڑے مسائل پر بحث کرنا چاہیے جو گوڈ گورننس کی راہ میں رکاوٹ ہیں آئیں کھلے دماغ کے ساتھ اس بات پر مباحثہ کریں کہ عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ نے ماضی میں کہاں غلطیاں کی ہمیں اس پر بحث کرنا ہے کہ ہم میں سے کس کس نے کس کس کی حدود سے تجاوز کیا تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ اس کام کے لیے میں نے اپنے ساتھی ججوں کی منظوری اور سپورٹ سے اداروں کے درمیان ڈیالوگ کی تجویز پیش کرتا ہوں اس کے لیے صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک اجلاس بلا کر اس مباحثے کی صدارت کریں انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ ہم اپنی قومی زندگی کے اس مرحلے پر ہیں جہاں ہمیں ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر ایک چارٹر آف گورننس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تاکہ مستقبل میں ویسی غلطیاں نہ دہرائی جائیں جسٹس عاصف سعید خوصہ نے تجویز پیش کی کہ اس مجووزہ اجلاس میں تمام بڑی پارلیمانی لیڈرشپ عالی عدالتی لیڈرشپ اور عالی انتظامی لیڈرشپ شرکت کرے جس میں فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ بھی شامل ہوں نامزد چیف جسٹس عاصف سعید خوصہ نے جسٹس ساکب نصار کے عزاز میں الودائی ریفرنس سے خطاب میں کہا کہ میں بھی ڈیم بناوں گا اور قرضیں اتاروں گا تاہم انہوں نے اپنے ڈیم اور قرضوں کی الگ تشریح کی جسٹس عاصف سعید خوصہ نے اپنی طویل تقریر میں جہاں دیگر بہت سی باتیں کی وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس ساکب نصار نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان کی زندگی میں اب صرف دو مقصد رہ گئے ہیں ایک ڈیم بنانا اور دوسرا ملکی قرضوں کا خاتمہ میں بھی ڈیم بنانا چاہتا ہوں مقدمات کے فیصلوں میں غیر ضروری تاخیر کے خلاف ایک ڈیم غیر ضروری مقدمہ بازی جالی گواہوں اور جھوٹے بیان حلفیوں کے خلاف ایک ڈیم جسٹس عاصف سعید خوصہ نے کہا کہ میں قرض بھی اتارنے کی کوشش کروں گا لٹکتے اور زیرے التوا مقدمات کے ممکنہ جلد فیصلوں کا قرض ان کا کہنا تھا کہ مجھے علم ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں کچھ مضاہمت بھی سامنے آ سکتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ماضی کے طور طریقوں کے عادی ہیں اس وقت عدلیہ پر انیس لاکھ مقدمات کا بوجھ ہے جس کو تین ہزار جج ختم نہیں کر سکتے جسٹس عاصف سعید خوصہ نے کہا کہ ہمیں بلا جھجک اور الفاظ کو چبائے بغیر انتظامی معاملات میں فوج اور خفیہ اداروں کے کردار پر بات کرنا چاہیے جسٹس عاصف سعید خوصہ نے کہا کہ ملٹری کوٹس میں سیویلین کا ٹرائل ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے اداروں کی مداخلت پر بات کرنی چاہیے سچ کو سچ کہنا چاہیے مقننہ کا کام صرف قانون سازی ہے ترقیاتی فنڈز یا تقرری و تبادلے نہیں فوج اور حساس اداروں کا سیویلین معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے سیویل اداروں کی بالا دستی ہونی چاہیے تقریر کی اختتام پر انہوں نے کہا کہ میری رگوں میں بلوچ خون دوڑ رہا ہے میں آخری دم تک تو ناظرین چیف جسٹس جو سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس ساقب نصار اور نامزد چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے خطاب پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف کراچی رفت سعید اور لاہور سے ہمیں جائن کیا ہے بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انوار حاشمی صاحب عبدون حضرات کا بہت شکریہ رفت صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس میاں ساقب نصار کے دور کو کیسا دور دیکھ رہے ہیں دیکھیں عمران اگر میں یہ کہوں جس طرح کہ آج دن بھر سے جو باتیں ہو رہی ہیں ٹی وی چینل پر کہ تنقید زیادہ ہے تعریف کم ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے بہت سارے ایسے معاملات تھے جس میں لوگوں کو انہوں نے انصاف فرام کیا بہت سارے ایسی ایشوز تھے جو حکومتوں ہیں کر رہے کام تھے انہوں نے جانے توجہ مبزول کی لیکن یہ بات بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اصل کام تھا جو مقدمات تھے وہ پینڈنگ میں اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس جو نامزد ہوئے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے ان کی پوری توجہ جو ان کی گفکو جو فلکل ریفرنس میں انہوں نے اپنی تقریر کی ان کا پورا فوکس مقدمات ہیں اور وہ ان مقدمات جو زیر التوہ مقدمات ہیں وہ انہوں نے فوکس کیے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے لائن آف ایکشن اپنی تیہ کیوئے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے جس طرح کی باتیں انہوں نے کی جھوٹی گوائیوں کے حوالے سے مقدمات کے حوالے سے زیر التوہ مقدمات کے حوالے سے تو باتیں تو بہت آئیڈیل بھی ہیں اچھی بھی ہیں اور یقیناً جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے نئے چیف جسٹس صاحب کا وہ اسی طرح کا ہے سب سے زیادہ مقدمات انہوں نے نمٹائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا فوکس پورا مقدمات پر ہی ہوتا تھا اور خاصے اہم فیصلے کیے ہیں اور اگر سپریم کورٹ کی تاریخ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فیصلے دینے والے جج کے طور پر بھی ان کا نام سامنے آ رہا ہے تو آنے والے دنوں میں اب توقع یہ رکھ سکتے ہیں کہ جو ترجیحات جس سے اس ریٹائر ساقب نصار صاحب کی تھی وہ میرے خیال میں آصف سعید خوصہ صاحب کی نہیں ہوگی ان کا پورا فوکس اگلیہ پر ہوگا ان کا پورا فوکس مقدمات پر ہوگا جس کے بارے میں ہر طرف سے بات ہوتی تھی اور لیکن اب ڈیم کا جہاں تک مسئلہ ہے تو انہوں نے مثالیں بہت اچھی دی ہیں اگر اس کو اگر پورے تناظر میں دیکھیں کہ وہ ڈیم بھی بنائیں گے بند بھی باندیں گے لیکن ان تمام چیزوں کے آگے اپنے بند باندیں گے اور اپنے مقدمات کو زیادہ فوکس ان کا ہے کہ عام آدمی کو انصاف فوری انصاف ملے اور سستہ انصاف سستے اور فوری انصاف کی جو کہا گیا کہ اس پہ وہ فرس پرارٹی ہوگی جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب کی انوار آشمی بھی ہمارے صاحب موجود ہے انوار صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے سبق دوش ہونے والے چیف جسٹس میاں ساکب نصار کے دور کو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو تیسرے چیف جسٹس جو کہ کل اپنے عودے کا حلف اٹھائیں گے یہ ایک سیریز ہے جو کہ افتخار چودری صاحب سے شروع ہوتی ہے اور ساکب نصار صاحب سے ہوتی ہوئی جسٹس آصف سعید خوصہ تک پہنچ رہی ہے افتخار چودری صاحب نے یقیناً پہلی دفعہ ایک ایسی تاریخ رقم کی تھی اس پہ بہت سی بعد میں ان کے دور پہ تنقید بھی ہوئی ان کے بے شمار آز خود نوٹسز جو ہے وہ ایک سٹینڈ لیا تھے کہ امرجنسی امرجنسی کے خلاف ججز کی مطلی کے خلاف ایک قانون کے شعبے سے وابستہ افراد کو اور ججز کو ایک حوصلہ ضرور دیا تھا وہ ایک بنیاد رکھی گئی تھی اس کے بعد یہ غیر معمولی دور رہا ہے جسٹس ساکب نصار صاحب کا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پہ بھی کئی انگلیاں اٹھی ہیں اور ان کے عوضے کے جانے کے بعد بھی کئی انگلیاں اٹھیں گی لیکن اس کے باوجود انہوں نے حوصلہ ضرور دیا ہے کہ اگر سیاسی دباؤ اور مختلف قسم کے دباؤ سے ہٹ کے بھی عدلیہ سٹینڈ لے تو پھر پولیس کیا انتظامیاں کیا وہ ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اس کے دوڑیں لگ جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے ان کی تعریف کی ان کے پاس وقت تھوڑا تھا تیزی سے انہیں نے بہت سے مقدمات کو ٹچ کیا کئی کے ریزلٹ نہیں آسکے ابھی دیکھیں آج کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو نامذر چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا آج کا خطاب کئی لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے یہی میں جانا چاہ رہا تھا انوار انہوں نے اپنی سمت کا تعین کر دیا ہے کیا کہیں گیا جی بلکل اصل تو آپ سب سے امپورٹنٹ تو وہی ہے کہ ان کی سمت کا تعین یہ نظر آ رہا ہے مثلا سب سے جو میں ان کی کنکلوجن کروں گا جو اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکہ سے بات کریں گے چارٹر اپ گورننس کی اس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں مثلا چھوٹے پہلو پہ انہوں نے آز خود نوٹسز کا ایک حوالہ دیا کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے تو اس کا لنک کرتا ہے انہوں نے جو مجموعی تقریر کیے میں دو تین پوائنٹ بتاؤں گا جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ بیلیں صاف پاور ہوئے مثلا انہوں نے کھل کے کہا کہ یہ جو ادارے مداخلت کرتے ہیں حکومت میں یا سویلین گورنمنٹ میں یا کسی اور ادارے میں یہ ختم ہونے چاہیے اس لیے انہوں نے بیلیں صاف پاور کی بات کی ہے مثلا ملٹری کورس کا بھی انہوں نے کھل کے حوالہ دیا ہے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے دنیا میں اس کو اچھی روایت نہیں سمجھا جاتا تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے عدالتیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ ایسے کیسز نمٹا سکیں تو ان سے ان کا ارادہ نظر آتا ہے کہ اس میں بہتری رانے کے لیے فوج اور حساس اداروں کا سویلین معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے اب اس کی بین و سطور بہت سی چیزیں نکلتی ہیں کئی کیسز میں انگلیاں اٹھی تھی جی آئی ٹیز میں کچھ اداروں کی مداخلت پر انگلیاں اٹھی تھی تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کس طرح پہ جانا چاہتے ہیں گوڈ گورننس کا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے صدر مملکہ سے بات کرنے کی کی ہے کہ عدلیہ پہ جب عدلیہ ہسپتالوں کے نوٹس لیتی ہے ہسپتالوں میں دورے کرتی ہے صاف پانی کے نوٹس لیتی ہے تو پھر ایک طرف وہ اقدام تو اچھا ہوتا ہے لیکن انگلیاں بھی اٹھتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا چارٹر آف گورننس جو ہے وہ ترتیب دیا جائے کہ عدلیہ کو ان اداروں کی طرف نہیں آنا چاہیے ان کا اپنا اتصاب ہونا چاہیے کہ یہ پبلک افیرز کے کام صحیح طریقے سے دارے کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرف آنا جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں جو کہ سابق چیف جسٹس کی کچھ تشہیر یا کچھ اداروں کی طرف بار بار رجوع کرنا جس کی وجہ سے پچھلی گورنمنٹ بھی اور موجودہ گورنمنٹ بھی اب تحفظات پر آ گئی تھی کہ یہ انتظامی معاملات کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ جو نمزد چیف جسٹس ہیں یہ اس کو بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی مزید باتیں بھی پھر آپ سے شیئر کی جاتے ہیں چیک ہے بلکل بلکل شیئر کریں گے اس وقت ہم نے دونوں کے حوالے سے باقی سبق دوش ہونے والے چیف جسٹس ساقم نصار صاحب اور نمزد چیف جسٹس آصف سعید خوصہ ان کا دور کیسا رہا اور ان کا دور کیسا رہنے کا امکان ہے خود آصف سعید خوصہ صاحب انہوں نے بطور چیف جسٹس کیا اپنی لیے ایک لائن آف ایکشن سیٹ کی اور آج اس کے بارے میں ہم نے ذکر بھی کیا تذکرہ بھی کیا اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کے اس سیاسی ٹیمپریچر کی اس سیاسی ماحول کی جو ہر گزرتے دن اس کا پارہ جو ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے اور آج تو حد یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بابانگے دہل یہ کہہ دیا کہ پورا پاکستان سن لے کہ عمران خان یہ پوری ٹرم نہیں کر پائیں گے پانچ سال پورے نہیں کر پائیں گے ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوڑے سی بریک کے بعد دوبارہ ہم اتنا دوبار سے مت لگاؤ یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی کہ عمران پانچ سال نہیں نکالے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سابق صدر آصف علی زرداری کا بڑا دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پانچ سال نہیں نکالے گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رفض سعید صاحب یہ جو ایک اعتماد کہاں سے یہ اعتماد آیا اس وقت دیکھیں عمران اعتماد جو ہے انہیں حالات سے ملا ہے اور بہرحال میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایک کونہ مش سیاستنا ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو حکمرہ جماعت ہیں ان کو سیاست کرنا نہیں آ رہی ہے جس طرز کی وہ سیاست کر رہے ہیں اس سے سوائے محاذ آ رہی ہے کہ کوئی چیز جنم نہیں لے رہی ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں سیاسی محاذ گرم ہو رہا ہے اور جو ایک مفاہمت ہوا کرتی تھی سیاسی جماعتوں میں سیاسی معاملات پر وہ ختم ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں اب پھر اس کے بعد جو وزیر اطلاعات کراچی آئے انہوں نے آنے کے بعد جس طرح سے ایک توفانی طریقے سے بیانات کا سلسلہ شروع کیا اس سے اور تلخی بڑھی اس کے بعد پھر رہی صحیح قصر جو ہے پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں فیاضل حسن چوہان وہ پوری کر دیتے ہیں باقیہ دائیں بائیں کہ جو وفاقی بزراء ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں اور جو قصر رہ جاتی ہے وہ مراز سید قومی اسملییں پوری کر دیتے ہیں تو بہرحال اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اناڑی پانے ناتجر بیکاری ہیں میرے خیال میں جب ایک منڈٹ مل گیا ہے جس کا احترام کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں آمادہ نظر آتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مدد بھی پوری ہونے چاہیے حکومت کی اور وقت پر اپنے جس طرح دو نواز شریف کی اور عاصف علی زرداری کی مدد پوری ہوئی ہے عمران خان بھی اپنی مدد پوری کریں لیکن حالات ویسے نظر نہیں آتے جس طرح پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں خاصی مشکلات ہیں اور ساتھیں گمبیر حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں سیاسی حاشمی صاحب حاشمی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پپلز پارٹی کی جو سیاست اس وقت ہے پارلیمان کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ الگ پارلیمان کے باہر جو لبو لے جائے وہ الگ پارلیمان کے باہر زرداری صاحب کا اسٹیپنٹ آپ نے سنا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پانچ سال یہ نکال لیں پارلیمان کے اندر کی بات کریں تو بلاول بھٹو نے آج کہا کہ جو جمہوری تسلسل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے جمہوری عمل جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے یہ کوئی کانٹرڈکشن آپ سمجھ رہے ہیں یا اس وقت بڑی ایک کیلکولیٹڈ موو ہے پاکستان پیپس پارٹی کی دونوں فریق جو ہیں حکومت اور اپوزیشن خاص طور پر آپ آسفلی زرداری کی بات کر رہے ہیں دونوں اپنے اپنے طور پر مس ایڈونچر کر رہے ہیں مس ایڈونچر ہمیں جذباتی انداز میں مس ایڈونچر کر رہے ہیں اس کی حقیقت ابھی تک کوئی نہیں ہے اس کے پاؤں جو ہے زمین پر موجود نہیں ہے میں یہ دلیل دینا چاہوں گا کہ اگر آسفلی زرداری جی آئی ٹی سے پہلے یہی سٹیٹمنٹ دیتے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حکومت پانچ سال چلے گی جی آئی ٹی سے ایک دن پہلے تک ان کا یہی موقف تھا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے یہ حکومت اپنی مدد پوری کرے تو پھر ہم کہتے کہ آسفلی زرداری سب پہ بھاری اور سب سے اچھا پلٹیکل کارڈ کھیرنے والے آج بھی آسفلی زرداری ہیں جو جو نیب اور جی آئی ٹی کا جو مشترکہ تحقیقات عدلیہ کے کہنے پہ ہو رہی ہیں ان کے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں آسفلی زرداری کی ٹیم کا پریشر بڑھتا جائے گا بڑھاتے جائیں گے پلٹیکل پریشر بڑھاتے جائیں گے اور آخری ہفتے وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کرنے کو تیار ہیں یہ بھی وہ کہیں گے کیونکہ یہ ساری چیز اس میں کوئی شرک نہیں ہے کیونکہ اور کوئی زمینی حقائق نہیں ہے دوسری طرف اس کی تفصیلات میں ابھی نہیں جاتے دوسری طرف چلے جاتے ہیں فواد چودری کے ایکشن پہ کہ جب جب بھی آخری دورہ انہوں نے کیا سندھ کا تو یہ توقع کی جاری تھی کہ اب ان کو کچھ عدلیہ کی طرف سے ودایات ملی ہیں اور سیاسی حلقوں کی طرف سے کہ اب سندھ میں جا کے سندھ کو خامخہ مت چھیڑو لیکن اس کے باوجود اگر وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے فریال تارپول کا بھی نام لیا مراد علی شاہ کی گرفتاری کا بھی ذکر کی اور سب رینماوں کے دوبارہ جو ہے ان پر حملے کیے تو پھر یہ تجزیہ کار کوئی نہیں بتا سکے اور بات نیپ تک آگئی بات نیپ کی پرفرمنس پرفرمنس تک میں لیا ہے نیپ تک آگئی نا جی تو اب آپ دیکھیں بین و سطور جائیں کہ کوئی تجزیہ کار یہ نتیجہ نہیں نکال سکا کہ کیا وہ واقعی عمران خان کی لائن بول رہے ہیں جس کو پسند سیاسیل کے نہیں کر رہے کہ اس طرح ایک سندھ کی حکومت پر حملے نہیں ہونے چاہیے یا وہ اپنی زبان بول رہے ہیں اپنی زبان وہ کب تک بولتے ہیں بنیادی طور پر عمران خان کی بھی یہ خواہش ہے کہ نیپ تک یہ میسج جائے کہ یہ مراد علی شاہ ہمیں نہیں چاہیے یا عاصف علی زرداری ہمیں نہیں چاہیے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مثلا مثال لے لیں آج جب ایسیل سے نام نکالنے کے لیے کابینہ کے فیصلوں کی بریفنگ دی گئی تو یہ تو کہا گیا کہ عدلیہ کے فیصلے کا ہم اترام کر رہے ہیں لیکن ساتھ ناگواری کا اظہار بھی کیا جو اس گورنمنٹ کی جب وزیراعظم کی دل کی بات تھی کہ ٹھیک ہے ابھی نیپ جب چاہے گا دوبارہ جو ہے نا آرڈر کر سکتا ہے ایسیل میں نام ڈالنے کا تو ان کے اندر کی بات پڑی جا سکتی ہے کہ وہ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے وہ بھی غیر ضروری ایڈونچر کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو جو ہے اپنے طور پہ یا نیپ کو اپنے طور پہ کام کرنا دینا چاہیے ہیں اب اس میں آخری بات یہ جو اپوزیشن چیمبر میں دو دن پہلے ملاقات ہوئی اپوزیشن کی شباز شریف آصف زرداری اور ساری اپوزیشن کی تو آصف علی زرداری کی یہ ملاقات بھی ایک طرح سے بہت دیر سے ہوئی ہے جس وقت پہلے ون سائیڈڈ شریف فیملی یہ کیسز فیس کر رہی تھی تو وہ کوشش کرتے تھے ذرائع سے کہ آصف علی زرداری کچھ قدم بڑھائیں تاکہ ہم مل کے یہ سنینڈ لیں تو اس وقت آصف علی زرداری آگے نہیں بڑھے تھے آپ انہوں نے ملاقات تو کر لیے لیکن شریف برادران کئی معاملات میں اپنے کیسز کو سلجاتے ہوئے جا رہی ہیں تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل ایک پلٹیکل پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور جی آئی ٹی کے نتائج تک دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے اچھا اس بیچ میں رفت بیچ میں رفت صاحب رفت صاحب زرداری صاحب نے ایک کیسز سٹیڈی کے طور پر تلیا ہوگا میاں نواز شریف جائے ان کی نا اہلیت نا اہلیت کے بعد جی ٹی روڈ کا جو لانگ مارس تھا ان کا جو بیانیا تھا تو اس کو کس طریقے سے رید کیا ہوگا آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب نے دیکھیں زرداری صاحب میں اور میاں نواز شریف میں جس قسم کے فاصلے ہو گئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے تک لگتا نہیں تھا اور میرے خیال میں آسف زرداری نے جس طرح کے دعوے کیے تھے ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں اور کہا کسی صورت نہیں اور میرے خیال میں اسی ریاکشن نے انہوں نے جب کوئی بلوچستان میں معاملہ سینٹ کے چیئرمن کا آیا تو آپ نے دیکھا اس مسئلے میں بھی اور بلوچستان حکومت کے حوالے سے بھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ پسے پردہ کھڑے رہے اور وہ اس طرف نہیں آئے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا مائنڈ سیٹ تھا لیکن اب ان کی مجبوری وہ صحیح کہہ رہے ہیں حاشمی صاحب کہ اب ایسی کیا مجبوری آگئی اب دونوں مل بھی گئے اس کو یہی کہتے ہیں کہ سیاست کے آج کے دوست کل کے دشمن کل کے دشمن آج کے دوست یہ ہوتا ہے اور سیاست میں کوئی چیز یہ روایتی باتیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تو میرے خیال میں اسی کو لے کر آگے بڑے ہیں اور جب یہ ملاقات ہوئی اور خاصی یہ اہم ملاقات ہیں جس میں کہ معاملہ تیپ آئے ہیں اور سب سے بڑی جو معاملہ ہے وہ ایک دوسرے پر اعتماد کا ہے وہ ابھی تک بھی نون لیگ پر وہ اعتماد کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے ہیں اور اندرون خانہ اور یہ پیپس پارٹی پر اعتماد نہیں کرنے دونوں اپنی اپنی انڈرسٹیننگ سے آگے چل رہے ہیں اپنے اپنے کارٹ کھیل رہے ہیں کس کو کب کہاں ریلیف مل جاتا ہے لیکن عمران خان نے آج کابینہ کے فیصلے کے بعد بڑے دوروک الفاظ واضح طور پر کہا ہے کہ کسی قسم کا ریلیف کسی قسم کی مفاہمت کوئی لچک نظر نہیں آ رہی ہے حکومت کے رویے میں تو میرے خیال میں لچک نہ لانا بھی سب کو یقجہ کر سکتا ہے لیکن یہ یقجہ ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ معاملات جہاں سے تیپ آتے ہیں وہ جو پسے پردہ قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی اور وہی زبانی ساری سیاسی جماعتیں بول رہی ہیں ایک تو وہ نہیں چاہتے ایک تو وہ نہیں چاہتے پھر دوسرا آپس میں بھی ٹرس ڈیفیسٹ ہے آپس میں بھی جو ہے ایک دوسرے پر اعتبار جو ہے اس حد تک نہیں اس میں ایک بات میں اور کہوں گا کہ جو تحریک انصاف میں داخلی انتشار کا شکار نظر آتی ہے خاص طور سے سن کی سطح پر آپ دیکھیں دھڑے بندی ہے گروپ بندی ہے ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی ہے جب فواد چودری کراچی آئے تو ان کے بعد ارکان اسمبلی کا ایک گروپ ان سے ملا انہوں نے شکوا کیا وفاقی وزراء کا ارکان قومی اسمبلی کا اسی طرح ایک گروپ جو تھا وہ نہیں آیا اس کے بعد وہ بہار اس نے ملاقات کی تو ہر گروپ اپنی اپنے طور پر لگاوا تھا تو یہ خود داخلی انتشار کا شکار ہے ہر آدمی چیف منسٹر بننے کا امیدوار ہے تو ایسے میں پیپس پارٹی کیا کمزور ہوگی آپ بھی خود بتائیں ٹھیک ہے اس وقت رمیش کمار نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ ہیں رمیش صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن سابق صدر عاصف علی زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان پانچ سال نہیں نکال پائیں گے آپ لوگ حکومت نہیں کر سکیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ داخلی انتشار کا شکار ہے کیا ہے کیا سر عمران پہلے مجھے یہ بتائیں دو ہزار آٹھ کا وہ وقت یاد کریں جس دن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی اور اس وقت مشرف صاحب نے اچھے حالات میں حکومت دی تھی مگر ان کو چلانے نہیں آتی تھی اس کے باوجود بھی جو حالات تھے روزمہ یہ ہو رہا ہے حکومت گر یہ یہ ہو رہا ہے پھر بھی جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ نہیں جب جب ریل نہیں ہونی چاہیے مگر اب مجھے سمجھ میں نہیں رہتا ہے کہ اب جب پولیٹیکل لیڈران کو پتا ہے کہ یہاں پہ کرپشن کے پیچھے ڈنڈا چل رہا ہے اور یہاں پہ اگر کان صاحب نے یہ اچھا وقت گزار لیا تو آگے بھی ہمارے لیے جو ہے پہلے ہم چار صوبوں سے نکل کے ایک صوبے میں آگے ہیں پھر ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے تو اس ڈرک کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم ان باتوں کو اتنا سیریس لے رہے ہیں مجھے تو میرے خیال میں کوئی سیریس لینے کی اس میں بات نہیں ہے لیکن زدادی صاحب تو کرپشن کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں سارا مسئلہ اٹھارویں ترمیم کا یا اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں اٹھارویں ترمیم ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے اور کبھی اس کو رول بیک کی بات نہیں کی جائے گی آج بلاوال صاحب نے جو سپیچ کی ہے وہ بھی انہوں نے جو اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے ہاسپیٹرل کے حوالے ایک ہاسپیٹرل کو اگر کہا گیا کیونکہ ہاسپیٹرل کی جو منیجمنٹ ہے وہ منیجمنٹ بار بار یہ کہتی تھی میرے پاس بھی آئے تھے میں خود کوئر میں موجود تھا کہ ہم یہاں پہ کمفرڈیبل نہیں ہیں اور ہم فیڈل میں اور جناہ کا جو نام بناتا جناہ ہاسپیٹرل کا وہ فیڈل گورنمنٹ کے جب کی تب بناتا اس کے بعد جناہ ہاسپیٹرل کے اندر کوئی بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آیا اگر ریڈو لابی میں میگا پروجیکٹ آیا تو وہ ڈونیشن کے بیس کے اوپر ڈاٹر تارک کی وجہ سے آیا رمیش صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز آئے گی وہ اس کو بائپاس کرنا پڑے گا یا اس میں ترمیم کرنا پڑے گی اب یہی یہی تو ساری چیزیں ہیں جو اندر ڈسکس ہو رہی ہیں کیا آپ لوگ داخلی انتشار ہے آپ کی سیاست میں ایک چیز یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں پراونسل آٹونامی کے حوالے سے ایٹین تھرمنمنٹ کے اوپر ڈسکس کرنا یا کبھی کوئی اٹھ کر آ جائے کہ ہم کالا بھاگ ڈیم بنائیں گے تو وہ ایمپارسیبل چیزیں ہیں کسی کی بھی گورنمنٹ ہو یہاں پہ پہلے سب سے پہلے پاکستان ہے تو آپ ان چیزوں کو میں تو ایسی چیزوں کو آپ آکے ہمارے کسی منسٹر نے کسی منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ آگئی نہیں کیوں کہ منسٹر جو ہے وہ کس حد تک پارٹی سے الگ ہے یہ ہی تو غیر سنجیدگی ہے یہ غیر سنجیدگی ہے کہ منسٹر اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ پارٹی کے بحاف پہ نہیں بول رہا میں کہہ رہا ہوں اگر اس کی بات غلط یا اس کی بات کو غلط لیا جائے دونوں چیزوں کے اوپر جس وقت تک ہم لوگ بیٹھے ہیں سندھ کے پیار کرنے والے جب تک ہم لوگ بیٹھے ہیں تب تک آپ سوچے ہی نہیں کہ سندھ کے ساتھ کبھی بھی محضرت کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس لمحے پاکستان تحریک انصاف چاہے نکل کے اب آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں دو کشتیوں ہمیں سطحان رہتے ہیں امران جو یہ سندھ کارٹ کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ رول بیک کرنا چاہتی ہے میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں ہمارے پاس یہ ایشو ہی نہیں ہے جو یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایٹین تھامینمنٹ کوئی ایٹین تھامینمنٹ کی بات دیں ہاں جہاں پہ بھی کوئی غلطی ہوئی ہے کسی بھی چیز کے اندر ان چیزوں کو اگر ڈسکس کیا جاتا ہے ایٹین تھامینمنٹ ٹو تھڑھ میجارٹی سے ہوتی ہے ہوئی ہے تو اب اس کو واپس کرنے کے لیے ٹو تھڑھ میجارٹی کیا اس وقت ٹو تھڑھ میجارٹی ہیں ہمارے پاس کیا وہ پاسیبل ہیں تو جو چیز ممکن بھی نہیں ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا وہ بات یہی تھی کہ وہی چیز وہی قوت وہی پاور حاصل کرنے کے لیے شاید یہ ہے جی جی رفض صاحب میرے خیال میں رمیش صاحب کا بڑا ہے لیکن سمت نظر نہیں آ رہی ہے تحریک انصاف کے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا منزل نہیں رہنوما چاہیے تو اس طرح کوئی سمت نہیں ہے اب آپ کی اور خاص طور سے ان باتوں سے اور اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اندر کس حد تک معاملہ آتے ہیں اب رمیش کمار صاحب سنگی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا اس طرف معاملہ دوسرا ہو جائے گا اس لئے وہ ادھر اس کو بھی بچا رہے ہیں ایک طرف پارٹی کو بچانا ہے پارٹی میں بھی بات رکھنی ہے اسی چیز کا ہم بات کر رہے ہیں اسی چیز کو ہم لوگوں کے سامنے لارہے ہیں یہ نہیں کریں حکومت آپ کے پاس ہے مکمل اختیار آپ کے پاس ہے حکومت کو حکومت کے انداز میں چلائیں اب آپ حضب اختلاف میں نہیں ہیں رمیش صاحب دیکھیں اب ان باتوں کا آپ کو میں کیا بتاؤں کہ حکومت حکومت بالکل ہمارے پاس ہے اختیار بھی ہمارے پاس ہے یقین نہیں آرہا لگتا ایسا ہے پرفیکٹ طریقے سے حکومت چل رہی ہے یہ جو گبران کا شکار ہے لوگ ان کو گبرانے دیں آپ دیکھیں گے کہ جون تک یہ منی بجیٹ بھی آ رہی ہے جون تک پاکستان کی ایکانومی بھی آپ کو بہتر نظر آئے گی آپ یہ بتائیے ابھی جب یہ تئیس تاریخ کو بجٹ لے کر آئیں گے منی بجٹ لے کر آئیں گے اس میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب غریب آدمی کو ریلیف ملے گا پورے پاکستان کا کوئی ایک ایک ایکانومیس مجھے اٹھا کے دکھا دے جو یہ کہہ دے کہ غریب آدمی کو ریلیف ملے گا بابا آپ کو ایک سو پچاس عرب کے ٹیکسز لگانے آپ کہاں سے لگو گے بے روزگاری جس سطح پر پہنچ گئی ہے پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت گورنمنٹ پاکستان پاپولر فیصلے کر رہی ہے کہ میرے جیب میں کتنا ہے مجھے اپنے جیب کو دے کے آگے اپنا خرچ کرنا ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا ماضی میں پبلک پاپولر فیصلے کے تحت آپ کے جیب میں پچاس روپے ہیں آپ پچاس روپے لون بھی لیتے تھے اور ایک سو روپے خرچ کرتے تھے یہ چیزیں غلط ہیں سر آج تو پچاس روپے بھی لیتے ہیں جیب میں اور کرزہ اوپر سے اچھا ایک بات میں کہتا ہوں پاپلک پاپولر فیصلے نہیں پاکستان پاپولر فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان پاپولر فیصلے ہوتے ہیں امران ایک بات میں بھی پرسنا چاہوں گا آپ جب پاکستان پاپولر فیصلے ہوتے ہیں تو پہلے پاکستان پرائیٹی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو خود مختیار بنانے کے لیے ہمیں ان کو کرزوں کی جہال سے آداد کرنا ہے رفض صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہے ہیں رمیش صاحب میں ایک بات کہوں گا آپ تحریک انصاف ہیں انصاف کی آپ سے توقع ہے اور ہر آدمی نے شاید اسی لیے ووٹ دیا ہے اگر یہی اعتصاب آپ بلا تخصیص کرتے اس میں آپ کی جماعت کے لوگ بھی اس میں آتے مسلم لیگ نون ہم یہ نہیں کہہ رہے پیپس پارٹی کو آپ چھوڑ دیں مسلم لیگ نون کو آپ چھوڑ دیں آپ کڑے سے کڑا اعتصاب کریں جس نہ چاہے سخت اعتصاب کریں لیکن اس اعتصاب کے ذابطے میں تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی آنا چاہیے تھا تو میرے خیال میں کبھی بھی انگلیاں یہ اٹھتی ہیں آپ کے اوپر رفض صاحب آپ اچھے ہیں بیرو چیف ہیں میں آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں آپ نیوٹرل بات کرتے ہیں بات سمپل میں یہ ہے کہ جو اشارے آپ کے جن ہمارے لوگ منسٹیوں کی طرف ہے میں آپ کو ابھی بھی کلیر بتاؤں جسٹس جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے نیب کے اندر کسی بھی انفلینس یا انٹریفرنس کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ کیسز جو آج جو آپ کو تھنڈے نظر آ رہے ہیں مجھے آگے وہ زیادہ تیز نظر آ رہے ہیں ایک چیز یا ان چیزوں کے اندر اتنا کوئی انپٹ نہیں ہے اس کی اور انکوائریاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ کیسز جو ہے وہ آپ کو اتنا ایگریسیو لیویل پر نظر نہیں آ رہے ہیں یہ جو کیس آج جو چل رہا ہے جی آئی ٹی یا پیپلز پارٹی کے لیے یہ کیس دھائی سال پہلے چودری نصار نے بنایا تھا اور چودری نصار میں بھی تار شہباز حریف تھے نہ میاں نواز صاحب تھے شہباز حریف نے کہا کہ اس کیس کو آگے بڑھا ہے مگر میاں نواز حریف نے آگے بڑھنے نہیں دیا یہ دھائی سال پہلے کی ہیں ابھی یہ جو کیس ہے چاہ علیم خان کا ہو چاہ پرویز کٹے کا ہو یہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں اب ان کے اندر جب میں نے بھی مجھے دیدی نائم بلا تھا میں نے کہا سر آپ کو امپارشل کیونکہ میری آپ کو پتا ہے جوڈی شریف میں بھی بہت ہے میں ہمیشہ امپارشل ہوں میں نے کہا سر آپ کو اپنی ایک نیٹریلٹی دکھانی پڑے گی تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے آپ ہمیں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم آگئی امپارشل ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کسی بھی کرپشن کو ہتھی دی جائے گی یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر بہت بہت شکریہ رمیش کمار صاحب اور جاتے جاتے آپ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دے گئے کہ وہ حلقے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں آنا ہے اور اس وقت اگر وہ نہیں ہیں تو آگے چل کر کم از کم وزن دے پارٹی رمیش کمار صاحب جو ہے ان کے لیے ایک سخت جو ہے وقت آگے چل کر دیکھ رہی ہیں پروگرام میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں انوار صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیش صاحب نے جو میسج اس وقت کنوے کیا کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں وہ کنوے تو میسج انہوں نے کیا ہے بیلنس کرنے کے لیے وہ بار بار نیوٹرل اعتصاب کی بات کر رہے تھے لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے پائے کہ فواد چودری ساری عدالتوں کے کہنے کے باوجود جو کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ نیب نے ابھی تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا تو یہاں ان کی جو غیر جنبداری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کی پچھلی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جو سمت کا تیعہ ناب بات کر رہے نا ٹھیک ہے سمت تو ایک اپوزیشن پارٹی ہے پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی اس پر حملے کرتے رہے ہیں اگرچہ وہ پلٹیکلی ابھی مضبوط گورمنٹ ہے اس کو الٹانا یا اس میں تبدیلی لانا اتنا آسان نہیں ہے آپ ان کی سمت کا اندازہ کریں پی ٹی آئی کا کہ پنجاب میں جو ان کی اپنی گورمنٹ ہے اس کو توڑنے کے لیے فواد چودری نے حملے شروع کر دی ہیں اب وہ کاف لیگ جو اس کی دس سیٹوں کی وجہ سے پنجاب میں گورمنٹ قیم ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم کاف لیگ میں فارورڈ بلاک بنا دیں گے انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہے جس پہ کاف لیگ کا سخت رد عمل آیا اور انہوں نے اپنے تحفظات وزیراعظم کو بیان کی ہیں اب یہ حملہ انہوں نے کیوں کیا ہے انہوں نے یہ تحفظات وزیراعظم تک پہنچایا تھے اتحادی جماعت نے کہ یہ چوہان صاحب کا کردار اور جو وزیراعظم کی جو گورنس ہے وہ ریزلٹ نہیں دے پا رہی یہ تحفظات کے جواب میں بجائے اس کے کس کو اڈریس کیا جاتا فواد چودری کے ذریعے کاف لیگ کا مو بند کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ خاموش رہیں ہم آپ کے اندر بھی فارورڈ بلاگ بنا دیں گے یہ اتنی مزاکہ خیز بات ہے کہ اگر وہ اس میں فارورڈ بلاگ بنا کے اپنی حکوم کے پاؤں پہ جو ہے وہ کلارا ماریں گے تو اس سے آپ سوچ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کی سمت میں جاری ہے یہ پارٹی کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے کراچی سے کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وامک صاحب جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہوں گا کہ جس تیزی سے مہنگائی بڑی ہے اس سے کئی گناہ تیزی سے اضافہ اپوزیشن کی جماعتوں کی عزت میں ہو سکتا تھا اگر یہ اتحار عوام کے مسائل گول کرنے کے لئے ہوتا عوام کی بجلی پانی گیخ روزگار کے لئے ہوتا تو لوگوں کو بہت خوشی ہوتی لوگ ان کی عزت بھی کرتے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تمام ساکت دان مجھے لیکن ایک چیز نہ سمجھی میں انسان کر جاتا احساس نہیں ہوتا یہ جو کرتے ہیں بھیگ مانگ رہے کشکول یہ چھوڑ دیں اس لیے کہ یہ بھیگ کشکول اپنی ذات کے لئے نہیں مانگے جا رہا ہے اس سے فائدہ پورے ملکوں کو ان شاصل دانوں کا بھی ہوگا جو آج یہ بات کر رہے ہیں ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے ایک سمجھداری کے ساتھ اپوزیشن جماعت میں اپنی پوزیشن کمزور کر رہے ہیں اس وقت بہت شکریہ امیق صاحبہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے گفتگو کے اگلے سپیل میں اس کو آگے لے کے چلتے ایک چھوڑی سفر کے بعد دوبارہ ملتے ہیں پاکستان میں پلٹیکل ٹیمپریچر کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور انوار حاشمی رفت سعید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حاشمی صاحب بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے یہ فیصلہ اس سے پہلے جب یہ قوی امکان تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی ہدایت کے بعد یہ نام نکال دیے جائیں گے لیکن اس وقت بات ہوئی کہ اس کے ایک کمیٹی اس کا باقاعدہ اس کو لک آفٹر کرے گی اس کو دیکھے گی غور خوص کرے گی اور پھر اس کے بعد آج یہ دو نام نکل گئے یہ مجموعی طور پر کس طرح سے دیکھا دیکھیں اس میں بھی جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ کچھ چیزیں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اپنا سیاسی تصب نہیں چھپا پاتی عدالتوں کے کہنے کے باوجود بھی جیسے شاید خاکانہ باسی نے اسمبلی میں کہا کہ کیا قیامت آ جاتی اگر حکومت خود ہی نام نکال لیتی عدالت نے ایک دفعہ حکم دیا انہوں نے کمیٹی ریویو کمیٹی کے پاس بھیجنے کی بات کی اس کو ڈیلے کیا پھر اس کے بعد جب دوسرا حکم آیا تو انہوں نے جو ہے وہ نام تو نکال دیا تو بات یہ کہ اس قسم کتاثر دے کہ بار بار وہی بات ہو رہی ہے کہ اتصاب کی عمل کو خود ہی پلیٹی سائز کرنے کی کوشش کرتی ہے اسی چیز کو اگر آپ اجازت دیں تو جو آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں موجودہ جو نامزہ چیف جسٹس کی بات شروع کی تھی میں اس کو اسی بات سے لنک کر دیتا ہوں کہ ان کی دو باتیں بڑی حوصلہ افضاہ ہیں جو اسی سے لنک کریں گی یہ آصف زرداری وغیرہ کی پولیٹیکس اور پی ٹی آئی کے یہ جو ایڈونچر ہے کہ کیسز کو وہ پلیٹی سائز کرتے ہیں یہ وہ بیلنس ہو جائیں گے جب جسٹس آصف صحید خوصہ نے فرمایا ہے کہ سیویلین بالا دستی اور اتصاب لازم ملزوم ہیں اب وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ اتصاب کانٹینیو رہے گا لیکن وہ سیویلین بالا دستی چاہے وہ سندھ حکومت کی ہو یا وفاق کی ہو اس کو قیم رہنا چاہیے ان کا کیسز کے ساتھ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے تو اگر اس کو وہ ہموار کرنے میں کامجاب ہو گئے تو پھر جی آئی ٹی جی آئی ٹی تک محدود رہے گی انویسٹیگیشن کا ریزلٹ تسلیم کرنا پڑے گا تو آصف علی زرداری وغیرے کو بھی جو ہے یہ اتنے بڑے بیانات نہیں دینے پڑیں گے اور پی ٹی آئی کو بھی متعطی رہنا پڑے گا دوسری بات جو انہوں نے ایک اور بہت ہی واضح کی ہے جو کہ کچھ اپوزیشن کے ایک لیڈر کا بیانیاں چل رہا تھا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ فوج اور اساس اداروں کا سویلین معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے یہ بیانیاں تو نواز شریف کا تھا اور کئی اور سیاسی علکوں کا بھی یہی بیانیاں تھا تو اس کا مطلب ہے اگر وہ اس کا بھی میسج دینے میں کامجاب ہو جاتے ہیں تو یہ جو سیاسی طور پر اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس میں بھی بیلنس آئے گا تو کل کی تاریخ سے جو اب ٹینور شروع ہوگا اس میں آپ امید رکھیں کہ یہ جو سیاست کو عدالتوں اور نیب کے کیسز کے ساتھ انوال کر کے سیاست چمکائی جاریے اگر عدالتیں اس کی گارنٹی دینا شروع کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرلہ ہی نہیں آئے گا کہ اس کا نام ای سیل سے نکالنے یا اتکار ڈالنے کے کیا حاصلات ہوئے ہیں میرٹ پہ اگر اگلے مرلے میں اب عدالت عظمہ داخل ہو رہی ہے دوسرے چیف جسٹس کا ٹینور شروع ہو رہا ہے تو اگر یہ بہتری کی طرف آئے گا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مرکتے ہیں تو اگزیکلی ازغر خان کیس میں بھی کہی گئی تھی وہاں پہ بھی یہ بات تھی کہ جناب فوج اور حساسی دارے ان کا سیاسی کردار نہیں ہوگا مجھ سے بات کہہ رہے ہیں یہ بات تو پاکستانی سیاست میں عرصے سے ہوتی چلی آرہی ہے ازغر خان کیس نے اس معاملے کو زیادہ اجاگر کر دیا لیکن بات تو ہم کرتے ہیں عملاً اس پر عمل نہیں ہوتا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور خود اس میں میں یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کا بھی ایک بڑا کردار ہے لوگ باگ بڑی امیز سے پھر فوج کی طرف دیکھتے ہیں ویلکم کرتے ہیں روابط کرتے ہیں تو اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے یہ طرفہ ہی نہیں ہے آپ راستہ دیں گے تو راستہ بنتا چلا جائے گا اس کے بعد جب وہ پوری طرح سے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو شکوے پیدا ہوتے ہیں چاہیے کہ یہ معاملات بار بار لیکن ظاہر ہے کہ اب جب چیف جسٹس نے آج پہلے خطاب میں یہ بات کہی ہے تو وہ یقینی طور سے چاہیں گے کہ ٹروی سپٹ میں اس پر کام ہو دیکھیں نا چیف جسٹس کے اس بات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں جو سب سے ضروری چیز ہے تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی مہزارائی کی کیفیت پیدا نہ ہو بہت سارے مسئلیں آئیں گے بہت ساری تقرونیاں کرنا ہوتی ہیں اس میں ایک مہزارائی کیسی کیفیت سامنے آ جاتی ہے پاکستان میں تو وہ چیزیں سامنے نہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کا اور ذکر کروں گا آپ سے جو آپ نے سندھ کی جب ایک بات کی میں آپ سے کہوں گا کہ شاید یہ مہزارائی اتنی نہیں بڑھتی ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ اگر وزیر اطلاع جب کراچی آ رہے تھے تو وہ وزیر اعلی مراد علی شاہ کو کال آن کر سکتے تھے ان سے ملاقات کر سکتے تھے اختلاف اپنی جگہ پہ ہے ان پہ الزامات اپنی جگہ ہے تو ایک سوفٹ ایمیج جاتا ایک اچھا جیسٹر جاتا مقصد نہیں ہے مقصد جس جانب وہ لے جانا چاہ رہے ہیں وہ بہت آیا ہو گیا اور اب بات تقریباً اسی کے لئے میں یہ جو بات بار اس سے پہلے میں نے کہا یہ کیلکولیٹڈ موو ہے کیا یہ دانستہ طور پہ ہے یہ یقینی طور سے آگے آنے والا وقت اور حالات اور واقعات جو ہیں اس کا صحیح طور پر تجزیہ کریں گے بہت بہت شکریہ رفض سعید اور انوار حاشمی آج کے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین اب صورتحال کیا رہتی ہے آگے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر آنے والے پرگرامز میں بات کریں گے آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سی حال رکھئے گا اللہ حافظ